ویلکم ایفریون آج میں آپ کو لکھنوی انداج کی کچھ ویاکھا کر کے بتا رہی ہوں کچھ مکھے بندو جو ہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ پارٹ کبھی بھی نہیں بھولے گا آپ انت تک اسے دیکھئے میں مکھے بندو بھی اس کے آپ کو بتانے والے ہوں تو اس کے لے خاک جو ہیں وہ ہیں یشپال اور لے خاک جو ہیں مفاصل کی پیسنجر ٹرین میں بیٹھ کر کے سب سے پہلے مفاصل کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ مفاصل وہ ہے ٹرین ہے جس میں آس پاس کے دیلی کے جو لوگ پیسنجر ہیں وہ آتے ہیں اور اس کا لاب اٹھاتے ہیں اسے مفاصل کی پیسنجر ٹرین کہتے ہیں یہاں پہ لے خاک جو ہیں سیکنڈ کلاس میں یادرہ کر رہا ہے یعنی کی وہ ہے سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں بیٹھ کر کے یادرہ کر رہا ہے کیونکہ وہ ہے سوچتا اس میں بھیڑ نہیں ہوتی ہے اور آرام سے یادرہ کی جا سکتی ہے اور اسے کھڑکی کے پاس ایک ستھان بیٹھنے کے لئے مل جاتا ہے اسے لگا کہ وہ ہے باہر کے درشے بھی دیکھ لے گا اور اس کی کہانی کا پلوٹ بھی تیار کر لے گا ٹرین کے ورنن سے یہ لگ رہا ہے کہ اس سمیہ پر بھاپ کا انجن جو ٹرین میں ہوتا تھا اس کی فنکار سے بھاپ نکل رہی ہے اور یہاں پر ٹرین سے آرام سے یادرہ کرنے کے لئے لے خک لوگوں کو سیکنڈ کلاس کی ڈبے میں بھی یادرہ کرنے کے لئے سلاح دی رہا ہے جب وہ ہے پلیٹ فارم پر پہنچتا ہے تو ٹرین چل رہی ہے اور وہ ہے اس میں دوڑ کر کے چڑ جاتا ہے اس نے سوچا کہ ڈبا کھالی ہوگا لیکن ایسا نہیں تھا اس میں ایک برت پر ایک ویکتی بیٹھا ہوا تھا اور لے خک نے ڈبے کی ایک برت پر جو آدمی دیکھا وہ ہے بلکل لکھنو کی نواب جیسا دیکھ رہا تھا اور پالتھی مار کر کے وہ ہے بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے سامنے ٹولیے پر دو تاجے اور ملائم کھیرے رکھے ہوئے تھے لے خک نے ڈبے میں جو سجن بیٹھا تھا اس کے بارے میں یہ سوچا کہ اب اسے ایک انت نہیں ملے گا اس لئے وہ اپنی کہانی کی روپ ریکھا تیار نہیں کر پائے گا یعنی کہ کہانی کی آؤٹلائن نہیں لکھ پائے گا لے خک کو لگ رہا تھا کہ کاش وہ ہے اکیلا ہوتا اور یہاں پر اس نے یہ اچیت لگا کہ فرسٹ کلاس کی شینی میں نہیں جائیں تو سیکنڈ کلاس میں آپ کو آسانی سے کہانی بھی لکھنے کے لئے پلوٹ تیار ہو جائے گا اور وہاں بھیڑ بھی کم ملے گی لیکن ایسا نہیں ہوا نواب صاحب نے جو کھیرہ کٹ رکھا تھا اس پر نمک میرچ لگایا اور ان میں سے ایک فانک اٹھائی اسے سنگھا اور سنگھنے سے ہی اس کی آنکھیں جو تھی اس کی پل کے بند ہو گئی لیکن اس نے کھیرے کو کھایا نہیں بلکہ کھڑکی سے باہر فیک دیا اس نے کیول کھیرے کو سنگھنے کا آنند لیا اور دکھاوا کرنے کے لئے کھیرے کو کھڑکی سے باہر فیکتے رہے دکھاوا کس چیز کا تھا اپنی امیری کا بہر دکھاوا کر رہے تھے اس پرکار سے ساری فانکیں انہوں نے کھڑکی سے باہر فیک دی اور اس پرکار سے کھیرے کا انہوں نے استعمال کیا یہاں پر بات کریں تو یہاں پر ہم نواب کو اکڑو نواب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے لوگوں پر اپنی اکڑ دکھا رہے تھے کھیرے کو فیک کر کے اپنی جو اس کی سامنت ساہی امیری تھی اس کا بہر دکھاوا کر رہے تھے لیکن ایسا دیکھ کر کے لیکھک کو ایک بینگے لکھنے کے لئے پلوٹ جرور مل گیا یعنی کہ اسی بات پر انہوں نے اپنا یہ ہے بینگے کتھا جس کا نام لکھنوی انداج ہے وہے لکھی یہاں پر اگر بات کریں نواب صاحب کی تو وہے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کھیرے جیسی سادھارن سی وستو تو وہے کھانا ہی نہیں چاہتے ہیں اس لئے وہے پہلے اس کو کسی قیمتی وستو کی طرح دھو کر پونچ کر نمک مچ لگا کر کے تیار کرتے ہیں اور اسے دیکھ کر کے لکھک کے موں میں پانی آ گیا لیکن نواب صاحب کی عجت کا سوال تھا تو وہے کیول کھیرے کو سنگھ کر کے ناک تک لے جا کر کے اور اس کی مہک سے ان کے بھی موں میں پانی آ گیا تھا لیکن کھڑکی سے انہوں نے اسے باہر فین کا اور جب وہ ایسا کر رہے تھے تو لکھک کو انہوں نے بڑے گرب سے دیکھا اور ان کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا کہ لکھک سے وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تو نوابوں کے کھیرہ کھانے کا کھان دانی رئیسی طریقہ ہے اس پرکار سے اس میں جو وینگے نہیں تھے وہیں بالکل شالین ہیں لیکن اس وینگے میں کسی پرکار کی کوئی اپمان جنک بات نہیں کری ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے دیکھ کر کے تھاہا کا لگایا جا سکے نواب کے من میں ہین بھاؤنا چھپی ہوئی تھی اور وہ دوسرے کو دکھانے کے لئے اس پرکار سے کھیرہ کھانے کی اچھا ہوتے ہوئے بھی کھیرہ نہیں کھا پاتے ہیں اور انہوں نے اسے بہت ہی بھاؤ ملے بستو کی طرح کٹا چھیلا اور اس پرکار سے لیکھک کو اپنی کہانے کا پلوٹ مل گیا اور جو نواب تھے ان کا جھوٹا اہم انہوں نے اپنا سنتوشت کر لیا یہ ہے آپ کو پات کی میں نے تھوڑے سی مکھے باتیں بتائی ہیں اگر آپ کو اس کی بیاک کیا دیکھنی ہے تو پھر میں اگر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تھینکیو فور ووچنگ